ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سویسز مائنم از انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کے آیا ہوں ڈی ایل ایپ فیز ون جو کی گڑگاؤں کی سب سے مہنگی اور سب سے وی ای پی لوکیشن مانی جاتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ڈیوپلیکس فلور کے آپشن جو کہیں نہ کہیں آپ کو ویلا کی فیلنگ دیتے ہیں اور سب سے بڑیا جو بات ہے ان فلورز کی وہ یہ ہے کہ یہ لانچ کیے ہے ڈی ایل ایپ گروپ نے اور ڈی ایل ایپ گروپ کو انڈین ریل سٹیٹ کا پیتا مہبی مانا جاتا ہے اور خاص پر گاؤں کے اندر تو جو میکسیم ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈی ایل ایپ کی ہی مانی جاتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ڈی ایل ایپ کا لانچ کیا ہوا دو سو گج پر ڈیو فلیکس فلور کا آپشن اس فلور کے بیک سائیڈ میں آپ کو ڈی ایل ایپ گرینز جو کی ایک ملٹی ایکر دینسلی فوریسٹ ہے وہ ایریا لگتا ہے کئی ایکر میں فیلا ہوا ہے بلکل آپ کے فلورٹ کی بیک بالکنی سے ویزیبل ہوتا ہے اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایل ایپ نے اس جو ڈی ایپ گرینز کا ایریا ہے آپ کے فلور پلان میں بڑے ہی زبردست طریقے سے یوز کیا ہے اس کا یوز اس نے ایسے کیا ہے کہ جو آپ کا ماسٹر بیڈروم ہے وہ بہت ہی زبردست بنایا ہے اور پورے کا پورا جو ڈی ایل ایپ گرینز ہے وہ آپ کے ماسٹر بیڈروم سے ویزیبل ہوتا ہے وہاں پر آپ کو ڈیک بالکنی بنا کے دی ہے ایک نارمل بالکنی بنا کے دی ہے تو پیچھے کا جو ڈی ایل ایپ گرینز کا ایریا ہے وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہو فرنٹ کی میں بات کروں تو فرنٹ میں آپ کو بارہ میٹر کی روڈ لگتی ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہو اگزیکٹلی میں اسی پلوٹ پہ کھڑا ہوں جہاں پر ڈی ایل ایف ڈی پلیکس فلورز بنائے گا دو سو اگج کا پلوٹ ہے سامنے بارہ میٹر کی روڈ لگتی ہے ایک اچھی چیز جو ہے اس لوکیشن کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو روڈ ہے تھوڑی سی سلینٹیڈ ہے اگر آپ دیکھو گے تو سلینٹ ہے روڈ میں وجہ سے جو پانی ہے وہ سیدھا آگے نکلے گا اور آگے آپ کا اگین فوریسٹ لگتا ہے وہاں پہ آپ کا پانی نکل جائے گا تو آپ کا جو پانی ہے وہ جمع نہیں ہوگا یہاں پہ تو یہ بھی آپ کے لئے ایک ایڈ اون پوائنٹ ہے اب بات کرتا ہوں لوکیشن کی لوکیشن ہے ڈی ایل ایف فیز ون جی بلوک جو آپ کے سلور اوک ایوینیو ہے وہاں سے لگ بھگ لگ بھگ تین سو چار سو میٹر کے بعد یہ آپ کا پلوٹ آتا ہے بہت ہی زبردست لوکیشن ہے پیچھے آپ کا ملٹی ایکرز لینڈ لگتا ہے جس میں کی آپ کا فوریسٹ ایریا ہے تو آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ اگر میں سکندرپور سے بات کروں تو ڈیڑھ کلومیٹر ہے ایم جی روڈ سے دو کلومیٹر ہے تو نیر ایس میٹرو سیشن آپ کا سکندرپور لگتا ہے بلکل سات سوار سو میٹر بعد آپ کا کورتو پلازہ مارکٹ آتی ہے تو بلکل آپ کے جو میٹرو کنیکٹیویٹی ہے مارکٹس ہے وہ بلکل سراؤنڈنگ میں ہے دلی سے کنیکٹیویٹی بلکل آپ کی زبردست ہے یہاں سے تو ایسے لوگ جن کو ڈیلی کی کنیکٹیویٹی خاص کر چاہیے ہوتی ہے ان کے لیے یہ لوکیشن بہت ہی شاندار ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے جن کو شہر کے اندر بھی رہنا ہے لیکن گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کر سکو تو یہ لوگیشن ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے اب بات کرتا ہوں کہ کیوں ڈیلی ایپ کی چیزیں خریدنی چاہیے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہے کہ پچھلے دو سے دھائی سال سے ڈیلی ایپ ہیز وینچر انٹو لو رائز فلورز اور چاہے وہ لوگیشن ڈیلی ایپ فیز ون ہو چاہے ٹو ہو ٹری ہو فور ہو فائیو ہو ہر جگہ پر ڈیلی ایپ نے اپنے لو رائز فلورز لانچ کیے ہیں اور ابھی بھی ان کے پاس فیز ون میں، فیز ٹو میں، فیز ٹری میں فیز فور میں لو رائز فلورز کے آپشن ہے تو اگر آپ لو رائز فلورز میں بھی جانا چاہتے ہو نورمل فلورز میں تو اس طرح کے آپشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دے دوں سیکٹر سکسٹی تھری جو کی آپ کا گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پہ پڑتا ہے وہاں پر ڈی ایل ایف is going to launch ultra luxury high rise residential apartments which is spread over 26 acres of prime residential land اور اس میں آپ کا دو اکڑ کا ایک club house آئے گا that is spread over 1 lakh square feet of area جو آپ کا 26 اکڑ کا land parcel ہے اس میں صرف اور صرف 6 towers ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا زبردست اس کے اندر گرینری رہے گی اور جو specifications ہے وہ آپ کی ڈی ایل ایپ crest plus کی رہنے والی ہے تو اگر آپ کا interest ہے high rise کے اندر تو یہ بھی ایک زبردست investment opportunity ہے investment opportunity میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کل کو اپنی لیے رکھنا نہیں چاہتے تو investment opportunity اس لیے ہے کیونکہ اس میں کم سے کم تیار ہونے میں پانچ سال لگیں گے اور جو payment plan ہے اس کا وہ بہت ہی زبردست ہے initially آپ کا 20 سے 50% پیسہ جاتا ہے اور جو next آپ کی جو installment آنے والی ہے وہ آئے گی دو سے دھائی سال کے بعد تو دو سے دھائی سال کا gap ملتا ہے آپ کو payment کے لیے تو کہیں نہ کہیں یہ investor friendly payment plan ہے اب بات کرتے ہیں ان duplex floors کے option کی تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا دو سو گج کا plot ہے سامنے آپ کے بارہ میٹر کی روڈ لگتی ہے back میں آپ کا multi acres forest area لگتا ہے جس کو ڈی ایل ایپ گرینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں آپ کے دو duplex floors کے option رہیں گے stilt area پہ آپ کو car parkingز ملے گی جو دو duplex floors کے owner ہے ان کو دو دو car parkingز ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس میں driver quarter رہے گا نیچے اس کے ساتھ ساتھ ان کا toilet area بھی رہے گا lift کی بھی آپ کو accessibility ملتی ہے staircase بھی اس میں آپ کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اوپر کے floor plan کی تو جو ground floor کا آپ کا floor plan ہے وہاں پر آپ کو ایک bedroom ملتا ہے living or dining area ملتا ہے kitchen ملتا ہے اور ایک بہت ہی شاندار آپ کو balconie ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو floor ہے اس کو puncture کیا گیا ہے staircase کے through آپ اوپر کے floor کو access کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ملتے ہیں 3 bedrooms جو back side کا area ہے وہ پورے کا پورا آپ کا master bedroom وہاں پر cover کیا گیا ہے جس سے کی آپ کے جو master bedroom ہے اس کو back side کی جو آپ کا deal of greens آتا ہے اس کا facing دینے کی کوشش کی گئی اس کا view دینے کی کوشش کی گئی یہ بہت ہی زبردست اس میں floor plan نکالا ہے بہت ہی اچھے sizes نکالے ہیں کیونکہ نئی فار ہے تو اس میں آپ کے جو bedroom sizes ہے floor to ceiling height ہے وہ آپ کی بڑی ہی زبردست نکل کے آتی ہے تو floor plan کے لئے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں message کر سکتے ہیں ہم آپ کو ساری information provide کر دیں گے اب بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا کر کے ملے گا normally جیسا آپ کا deal up کا رہتا ہے کہ آپ کو وی آر وی air conditioning ملتی ہے home automation کی آپ کو facility ملتی ہے آپ کو laminated wooden flooringز ملتی ہے سارے bedroomز میں آپ کو wardrobe ملتی ہے آپ کو کوپ lights ملتی ہے fall ceiling کر کے ملتی ہے آپ کو italian marble کی flooring ملتی ہے آپ کے living or dining area میں جو آپ کے washrooms ہیں وہ آپ کو fully fitted ملتے ہیں جو آپ کا kitchen area آپ کو fully modular kitchen ملتا ہے along with chimney hob اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملتے ہیں electrical appliances of the standard brand اب بات کرتا ہوں کہ DLF میں آپ کو کیوں خریدنا چاہیے سب سے بڑا جو reason ہے DLF خریدنے کا وہ ہے brand trusted brand ہے پیچھلے کئی decades سے اس market کے اندر DLF نے ایک اپنا نام بنا رکھا ہے جب آپ DLF میں جاتے ہو تو آپ کو دو تین چیزیں بڑی اچھی ملتی ہے ایک تو آپ کا جو compliances ہوتے ہیں authority compliances جو بھی rara compliances ہوتے ہیں وہ آپ کے fulfill ہوتے ہیں کیونکہ normally آپ دیکھو گے تو بہت زیادہ problem ہوتی ہے ان compliances کے اندر لیکن جب بھی DLF کے project میں جاؤ گے تو rara compliant project ہوں گے construction quality ہمیشہ آپ کی A grade ہوگی کیونکہ جو آپ کا DLF ہے وہ ہمیشہ RCC کی walls use کرتا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے جو سب سے بڑی problem ہے seepage کی problem flows کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں حد تک tackle کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی problem ہے آج کی date میں وہ ہے maintenance کی آپ 5 سے 6 crore روپیہ لگاتے ہو کسی floor کو خریدنے میں اس کے بعد جو سب سے بڑی problem آتی ہے وہ آتی ہے common area کو maintain کرنے کی کیونکہ common area کی maintenance کے لیے ہمیشہ آپس میں لڑائی ہو یا آپس میں communication ہو وہ ایک بہت ہی بڑی problem ہے اسی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں high rise کے اندر لیکن DLF کے معاملے میں جب آپ جاتے ہو تو جو common area maintenance ہے that will be taken care by DLF itself آپ کی کوئی بھی problem ہو plumber separated electricization separated آپ کو صرف ایک call کرنا ہے DLF کی maintenance team سے آپ کے پاس بندے پہنچ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا benefit ہے DLF کے ساتھ جانے میں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک information ہے میں جو آپ سے share کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ DLF نے اپنا ایک show house create کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو exact apartment ہے جس طرح سے وہ دیں گے تیار کر کے وہ ایک انہوں نے تیار کیا ہے obviously a duplex اور ایک simplex apartment کا آپ کو ملعب کوئی comparison ہے نہیں ہے بٹھ وہ تو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جو آپ کا end product ہوگا وہ کس طرح سے دکھتا ہے کس طرح کی انہوں نے finishing کی ہے کس طرح کی انہوں نے اس کے اندر brands use کی ہیں so that کہ آپ visualize کر سکو کہ جو کل کو آپ کو چیز ملے گی وہ اس طرح کی رہنے والی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے numbers پہ ہمیں call کر سکتے ہیں we will make you visit that location اگر یہ location بھی آپ کو دیکھنی ہے تو میں نے آپ کو بتایا silver oak apartments ہے وہاں سے لگ بگ لگ 700 سے 800 میٹر بعد یہ location پڑتی ہے بلکل نزدیک ہے آپ کے ایم جی روڈ سے کتو پلازا سے سکندر پور میٹرو سٹیشن سے اور ڈیلی سے بھی یہ بڑی نزدیک location پڑتی ہے اگر آپ کا interest بنتا ہے تو you should call us on the numbers mentioned on this youtube video screen اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولے اور ساتھی ساتھ اس طرح کے investments related options لگاتار آپ تک پہنچے آپ سے کوئی option مسنا ہو اس کے لیے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے so it was all about this property thank you very much for your time